مہتاب سر ہمارے مبارک پور قصبے کی مشہور شخصیت جو آج چیف گیسٹ کا کام یہاں پہ کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر عسامہ صاحب آپ جناب عمر سعید زفر صاحب اور پیارے بچوں یہاں کے ہونہار بچوں اور بچیوں آپ لوگ کے پاس آنے کے بعد اور آج کے اس پرگرام میں شریک ہونے کے بعد دیئے لگا کی آپ لوگ جو کام سال بھر میں کرنا چاہیے تھا وہ لگ بھگ تین مہینوں میں پورا کر لیا ہے جہاں تک ہم لوگ کانوان تھا کی سر مہتاب سر جو ہمارے انگلیز کے دیکھیں ایک بچی نے بھی اکی سپیس دیا اس میں نائپولین بورنا پائٹ کا نام آیا تھا اس میں بار بار اس لیے ریپیڈیشن ہوتا ہے کیونکہ اس دھرٹی پر آج تک ویسا شرمک شرمک کار سمجھ رہے ہیں لیور جس کو کہتے ہیں مہنتی اور ویسا بہادور راجہ پیدا نہیں ہوا وہ خود اپنے بارے میں اپنی کلم سے لکھتا ہے کی فرانس کا راج مکٹ فرانس کی دھولوں میں جگڑا ہوا تھا اور میں نے تلوار کی نوک سے اٹھا کر اسے اپنے سر پہ رکھا تھا تو مجھے لگا یہاں پر آنے کے بعد کی مبارک پر میں جو انگریزی بولی جا رہی ہے وہ یہاں کی فضاؤں میں مدھول تو نہیں کہہ سکتا لیکن یہاں کی فضاؤں میں یہاں کے مزازوں میں اور یہاں کے دلوں میں سمائی ہوئی تھی مشٹر میتاب سر کے آج آنے کے بعد سائد یہ آپ کے دبان پر بھی آگا گئی ہے اور میتاب سر اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں کتنی زدو زہد کرتے ہیں کبھی کبھی رات کے ایک یارہ بارہ بجے تک وہ مارکٹ میں ہی رہ جاتے ہیں کون سا پرگرام کیسے سنچالیت کرنا ہے کس طرح سے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے کس طرح سے آپ کو اگلی ٹافک دینا ہے یہ ہمارے سر کے ہی بچ کی بات ہے کبھی کبھی ہم لوگ گھبڑا جاتے ہیں کہ سر آپ اتنا لوڈ لے کر کیسے چلتے ہیں اور اکیلی سخصیت نیپولین بورناپائڈ کا کام یہاں پر کر رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ مبارک پر میں ایک ایسی سخصیت کا آگاز ہو چکا ہے کی ہنڈی انگریزی سائنس اور جو بھی سبجیکٹ ضرورت کی ہیں آج کی ضرورت سب سے بڑی سائنس ہے میڈیکل جیسے کی ہمارے ڈاکٹر اسامہ صاحب یہاں پر اپستیت ہے ان کی موجودگی ہمیں بتا رہی ہے کی سائنس کا ایک بہت بڑا میار ہے ڈاکٹر صاحب آپ ایم بی بی ایس پیتالوجی اور الہاب آج کے ٹاپر اسٹوڈینٹ رہ چکے ہیں تو سائنس کا بھی ایک اپنا میار ہے ورنہ سورج کی دوری ناپنا ہے چاند کی دوری ناپنا ہے چاند پہ جانا ہے چاند سے پھر واپس آنا ہے اور کہاں پہ کیا ملتا ہے کہاں پہ کیا نہیں ملتا ہے بینہ سائنس کے یہ زندگی ہماری کہوت کی ادھوری ہے دھارمک معاملے اپنی جگہ ہیں اور ہمارے جو ضجبات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں لیکن ایڈوکیشن جو ہے وہ اپنی جگہ ہے سب سے پہلے یدی بچہ یا کسی سخص کی حالت خراب ہوتی ہے یا وہ دو چار ہوتا ہے بیمار پڑتا ہے تو آپ اس کو لے کر کے سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور دھرموں کے انشار اگر اسلام کو چھوڑ دیا جائے تو ڈاکٹر کو بھگوان کا ایک دوسرا روپ مانتے ہیں اور میں یہ جانتا ہوں کہ دبی چوڑی دبانوں میں اپنی زبان میں لوگ ان کو وہ درجہ دیتے ہیں جیسا ہندو دھرمہ کے لوگ کھول کر بول دیا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر جسٹ لائکے گوڈ بلکل صحیح ہے اور جب بھی کوئی ہمارے افت بیماری آتی ہے یا اچانک طبیعت بگڑتی ہے تو ہم سیدھے کہاں لے کر جاتے ہیں اس کو ڈاکٹر کے پاس اور باقی ہر جگہوں کو ہم بھول جاتے ہیں کچھ وقت کے لیے اس لیے یہاں پہ سائنس کی طرف بھی آپ کی ٹیڈنسی ہونی چاہیے آپ کا مزاز جانا چاہیے تاکہ ہم انگریجی کے ساتھ ساتھ سائنس کی بھی ترقی کریں کیونکہ دنیا ہم سے بہت آگے نکل چکی ہے اور ہم جو ہیں بریانی اور پولاؤ پکانے میں مست ہیں ہم کو اپنے کچھ رسم و رواج کو توڑ کر کے آگے نکلنا ہے اور میں نے دیکھا کہ جس طرح کا مزاز جس طرح کا دماغ اور جس طرح کی سوچ یہاں کی بچیوں میں ہے بلکل مجھے لگا کہ میں اپنی مبارک پور سیٹی نہیں بلکہ سنگاپور سیٹی میں بیٹھا ہوا ہوں میرے من میں آیا کہ میں کہہ دوں کہ بمبائی میں بیٹھا ہوں لیکن سوچا کہ بمبائی چھوٹی پڑ جائے گے سنگاپور کے آگے بہت اچھا لگا آپ کو ایک دشاہ ندیش کی ضرورت ہے آپ نے کافی اچھی سوچ کو اپس دیا ہے اور انشاءاللہ آپ کامیابی کے راستے پہ چلتے رہیں گے اور بڑھتے رہیں گے آپ کے قدم کبھی ڈگمگائیں نہ یہ ہماری اللہ سے دعا رہے گی کہ آپ ہمیشہ کامیاب رہیں اور ہر وقت آپ لوگ اللہ کو یاد کرتے رہیں اللہ سے دعا کرتے رہیں اور اپنی کامیابی پہ اپنی نظر اپنے مزاز کو رکھے تاکہ آپ کامیاب رہیں کیونکہ ہمارے بعد ڈاکٹر صاحب بھی بولنے والے ہیں تو ہم تہار ہیں کہ اگلے پرگرام کے لئے ہم تھوڑا سا روک جائیں انشاءاللہ اگر پرگرام میں ملیں گے تو ہم تیار کر کے توفیق آئیں گے اور آپ سے گتگو کریں گے السلام علیکم